اب خبر شامل کریں گے سیاست کے میدان سے ملک پر جہمہوریت کو صرف سپریم کورٹ بچا رہی ہے سپریم کورٹ بیٹھ جاتی ہے تو جہمہوریت ختم ہو جاتی ہے عمران خان کا عدلیہ کو زبردست خراجت تحسین ویڈیو لیں خطاب میں بولے کہ عمران خان واپس نہ آئے اس لیے نظام تباہ کیا جا رہا ہے قوم کو کہتا ہوں کہ آئین اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں یہ لوگ چھوڑی بچانے کے لیے ملک کا نظام تباہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی برباد کر دیا عمران خان نے کہا کہ قانون کی مطابق توشہ خانہ سے کوئی گاڑی نہیں لے سکتا نواز شریف نے دس سال توشہ خانہ کی گاڑی چھوڑی کر کے چلائی آصف علیہ زرداری نے تین گاڑیاں توشہ خانہ سے لیں اب پتہ چلا کہ مریم نے بھی توشہ خانہ سے گاڑی لی ہوئی ہے کہ صرف اور صرف یہ اپنی چھوڑی بچانے کے لیے یہ ملک کا سارا سارا نظام تباہ کر رہے ہیں الیکشن کیوں نہیں کروا رہا ہے کیوں نہیں پیسہ الیکشن کے لیے ہے کیوں جناب سیکیورٹی پرابلم ہے کیوں جناب سارے ادارے ختم کرنے ہیں کیوں کے ٹیکر گورنمنٹ یہ سارا آپ کو سمجھا جائے گی ایک ون پوائنٹ ایجنڈ ہے عمران خان نے نئی الیکشن موقع دینا جیت کیا ہے کیونکہ اگر وہ آ گیا تو یہ ساری جو ان کی چوری ہے وہ پکڑی جائیں گی وہ واپس پھر کیسز کھل جائیں گے اس کا ڈر ہے بس جو آج اس ملک کو بچانا چاہتا ہے اس دلدل سے گرنے میں پھسنے میں سب کو پتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے صاف اور شفاپ الیکشن نواز شریف نے دس سال ایک چوری کی گاڑی چلائی توشہ خانہ کی گاڑی اس نے ڈکلیئر کیے بغیر گھر میں رکھی دس سال قانون یہ ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لے سکتے پتا چلا کہ آسف زداری کی تین گاڑیاں ہیں تین گاڑیاں اس نے توشہ خانہ سے نکالی ہے اب یہ پتا چلا ہے کہ مریم نے بھی ایک توشہ خانہ کی گاڑی ڈکلیئر نہیں کی اور وہ بھی کوئی دو کروڑو پی کی بات میں بیج دی چلا کے یہ ساری چوریاں ہیں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز پانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جنے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد سمی ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر اعتجاجی کیمپ کا اعلان مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے